اس عملی بھی کئی دفعہ بلایا مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ وہ اس عملی کا جو ایک ڈیکورم ہے اس کا کوئی خیال نہیں رکھ رہے ہیں نہ وہ اس عملی اس کے بعد آئے نہ آج دن تک اس نے ریپورٹ ہمیں جو ہے سمیٹ کرائی ہے اس عملی میں جو ہے چیف سیکرٹری کو بلوچستان اس عملی بلا لیں تین بجے دو بارہ نوٹس کریں کہ وہ آکے یہاں بیٹیں لوگوں کو سنیں اخلاقی جرت کریں کہ جس دپارمنٹ کے سوالات ہوتے ہیں تو اس روز اس کا سیکرٹری کو یہاں بیٹھنا چاہیے لائن آرڈر کے سچویشن ہوتی ہے تو آئی جی پلیس کو یہاں بیٹھنا چاہیے اور مختلف دپارمنٹ کے حوالے سے چیف سیکرٹری کو تو ہر اجلاس میں یہاں بیٹھنا چاہیے تو الگ بات ہے کہ ان کی کیا مجبوریاں کے اسمبلی میں ایسے کوئی کرابدار پاس ہوتی ہے یا رولنگ ہوتی ہے اس کے اعتراموں نہیں کرتے ہیں ہونا تو یہی چاہیے اگر کبھی ایسی کوئی ٹائم ہو کوئی اسلام آباد میں میٹنگ کے لیے جائے بلوستان کی وسیطر مفاد میں کوئی ایسی پروگرام آگے جائے کہیں باہر ملک جائیں تو کسی کوئی گلہ نہیں ہوگا لیکن صوبے میں موجود اپنے گھر میں بیٹھے اور یہاں ایسے مسئلے اٹھایا جائیں جہاں سے موجود اور یہاں کے پبلک جو مفادات ہیں ان کی ہو تو میں یہی سمجھتا ہوں تو قصدن اس کو ایمیت نہیں دے رہے ہیں ایمیت اس فرد کا نہیں ہے جو سوال اٹھا رہا ہے ایمیت اس ایوان کی تقدس کا ہے اور یہ سب کا ہے اور بلوستان کا ہے اس کی خیال رکھنی چاہیے ان کو پھر دوبارہ نوٹس کریں اور آپ کیا کر سکتے ہیں نوٹس کے علاوہ تو یہی کر سکتے ہیں اخلاقی طور پر دوبارہ نوٹس کریں کیا میڈم یقیناً اس کے علاوہ کئی زحمت کی ہو کسی ڈسٹرک کا وزٹ کیا ہو اور وہاں چیک کیا ہو کہ کون سا روڈ صحیح بن رہا ہے تو لہٰذا بلیز لاس نیکس بلیز لاس اٹریٹ کریں نیچے والے آیا کریں یہاں پہ آپ کا چیف سیکٹری اور سیکٹری سائیبان نہیں آتے تو نیچے والے کدر سے آئیں گے فیڈرل ڈپارٹمنٹ والے حاصل میں چیف سیکٹری خود آئیں گے سیکٹری سائیبان بھی جو ہے اپنی رسپانسپلیٹیز کو سمجھیں گے دفتر کے بارے میں عجیب اور غریب خبریں آج کل جل رہی ہیں آپ کے دفتر کے حوالے سے کیا خبریں چل رہی ہیں اگلا اجلاس جو ہے ہمارے جمعہ کوئے میرے خیال سے چیمبر 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 آپ اس املی کو کیوں کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں اور مختلف ڈسٹرکوں کا دورہ کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد پھر وہ اجلاس میں بھی آ جائی ہیں چیمبر آپ مختلف کریں چیمبر가는